چلے جی ویورس دیکھیں ماشاءاللہ سے چٹنی تیار ہوگئی ہے اور خوشبوں میں اتنی لا جواب آرہی ہے نا سب چیزیں مکس ہوکے ماشاءاللہ گرین گرین سی چٹنی اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لئے تو جب آپ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور سب بہن بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسی چٹنی بنا کے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرسکیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے ویورس کیسے امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور شکرم دلائے میں بھی ٹھیک ہوں تو ویورس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ریمیدیز اور ریسپیز شیئر کرتی ہوں اور دعاوں کا بھی ویورس ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو آج جو ہے وہ میں آپ سے ایک ریسپیز شیئر کرنے لگی ہوں حازمے کی چٹنی حازمے کی چٹنی جو کہ بہت ہی فائدے مند ہے اور ہمیں یہ چٹنی جو ہے وہ بس ڈیلی ہی یوز کرنی چاہیے ایک چمٹ ٹھیک ہے دل جگر گردے پھرپڑے ہر چیز کے لیے اچھی ایونکہ ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی اور بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی تو ویورس یہ سب نیچر کی چیزیں ہیں وائٹامنز اور منرلز سے بھرپور یہ چیزیں ہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے پڑی ہوئے ہیں تو ویورس کیا ہے یہ دیکھیں یہ ویورس ما شاء اللہ سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور نیچر جو ہے وہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہے خوشبو اللہ تعالی نے ہر چیز میں دیکھیں الگ الگ رکھی ہے تو یہ ما شاء اللہ سے پدینہ اللہ تعالی کی ادا کردہ اتا کردہ ایک نعمت اور یہ ویورس دھنیا اور یہ ما شاء اللہ سے دیکھیں ہری ہری سی مرچیں اور الگ سے خوشبو اور یہ لیمن لحسن ادرک ہر چیز کی ایک اپنی پیاری سی خوشبو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا اور یہ پیاری پیاری سی چیزیں جو ہیں ہمیں اتا کی شکر تو ویورس چلیں اب باتیں زیادہ ہو گئی ہیں تو ویورس ایک گٹھی دھنیا ایک گٹھی پدینہ میں نے لے لیا ہے کیونکہ حضورت لے سکتے ہیں تھوڑا یا زیادہ جیسے بھی سٹور کرنا ہے تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں اور اس کے لئے میں نے کیا لیا ہے یہ دیکھیں تین ادد لیمن لے لی ہیں چھے ادد لسن کے جوئے لے لی ہیں چھے اددی سبز مرچیں یہ میں نے کٹ کر لیا اور ادرک اور ہمیں نمک چاہیے اور زیرہ چاہیے بس ویورس یہ چیزیں چاہیے اور ایک بہترین سی چٹنی دال کے ساتھ چاولوں کے ساتھ سالن کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ ویورس آپ اس چٹنی کا ایک چمچ آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اور پھر اس کے فائدے دیکھنے ہیں ماشاء اللہ سے بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں تو ویورس چلیں اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے نیکسٹ جگ ٹھیک ہے جگ میں ڈال دیں گے ہم اپنی ساری چیزیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ہوتا تھا سل بٹا اور وہ اس پہ جو زائقہ نکلتا تھا نا کوٹنا اور وہ سارا پیسل وغیرہ تو ویورس وہ تو ایک الگی بات تھی نا اور وہ زمانے بھی الگ تھے اور زائقہ بھی الگ تھے تو بس اب زمانہ بدل گیا ہے تو ایسا نہیں ہے لوگوں نے ابھی بھی وہ چیزیں رکھی ہیں اور وہ یوز کرتے ہیں اس پہ بناتے ہیں اور بہت زیادہ زائقہ نکلتا ہے ٹھیک ہے لیورس یہ ساری چیزیں ہوں گی تو میں اس میں شامل کر رہی ہوں جناب لیمن ٹھیک ہے کھٹاس کے لیے اگر لیمن نہیں ہے تو اناردانہ بھی ایک جو ہے وہ بہترین چیز ہے اتنے اس کے فائدے ہیں نا وہ آپ نے جو ہے نا گوگل پہ جا کے آپ نے سرچ کرنے اناردانے کی بھی بہت ہی فائدے ہیں اور میری اس کی بھی ایک ویڈیو میں نے ڈالی لیا ہے اناردانے کی گولیاں جو ہیں وہ بھی کھانے کے لیے بہت ہی فائدے ماندے ہیں ایک چمچ زیرہ ویورس پہ جانا ہے اور اور جناب حسب زائقہ حسب زورت نمک ہم شامل کر دیں گے تو میں شامل کر رہی ہوں جناب ڈیڑھ چمچ ٹھیک ہے یہ چلا گیا اور بس اب ہم نے اس کو پیسنا ہے پیس کے میں آپ کو اس کی شکل دکھاتی ہوں کس قدر پیارا اس کا کلر ہوگا اور زائقہ تو ما شاہ اللہ سے بے انتہا خوش زائقہ اور فائدے اس کے ہزاروں پھر دیکھیں ما شاہ اللہ سے چٹنی تیار ہو گئی ہے اور خوش مویں اتنی لا جواب آ رہی ہیں نا سب چیزیں مکس ہو کے ما شاہ اللہ گرین گرین سی چٹنی تو بس اور اب یہ دیکھیں یہ میں نے بنائی ہے اس کے ساتھ ریکٹرز اور اب میں اس چٹنی کے ساتھ کھا کے آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسی بنی ہے یہ آہااں کیا آوازیں آ رہی ہیں مہممممممممممممممممممممائم بہت ہی لا جواب اور انگلہ تو یہاں آپ کی چٹنی بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند دارے تو جلوکو سبسکرائب کریں لائک کریں اور سب بہن بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسی چٹنی منا کے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں ٹھیک ہے